جی دوستو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد گفتبو کرتے ہیں یہ گالییں نکال رہے ہیں ہمیں یہ گالییں نکال رہے ہیں ہمیں ابھی کل والی گالی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا نئی گالییں نکالی گئی ہیں. آپ سن رہے تھے ہیڈ فون نہ پاہ چردے ہیڈ فون نہ آتا ہے ہیڈ فون نہ آتا ہے ہیڈ فون نہ آتا ہے نہیں نہیں آپ میرے آپ میرے آپ میرے آپ میرے کرنا ہے شکر ٹھائے اور شکر ٹھائیہ ایک خانہ ہے جلو کھوڑا کہتے ہم ہو جائے گا کیا کی کہیں بولیں خواجہ صاحب بولیں آپ یہاں پہ آپ سے میں نے اجازت مانگی جب یہ لوگ باہر تھے جب یہ لوگ جو ہے اعتجاد کر کے ہوسے واک آٹ کر چکے ہوئے تھے میں ایک ایسے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں جو سیاسی مسئلہ نہیں ہے جو کانٹروورشل مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی قوم کے کسی بھی گروہ کی یا سیاسی پارٹی کا اختلاف جو ہے ہو یہاں پہ یہاں پہ اقلیتوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئے ہیں میں اقلیتوں کے مسئلے پہ بولنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں میں ایک نہایت سینسٹیو مسئلے پہ بول رہا ہوں جس کی ویعہ سے پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے اور یہ مجھے بول نہیں رہے ہیں یہ اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں ہمیں گالیاں دے رہے ہیں لفظ جو ہے یہاں پہ حرام زدگی جو ہے استعمال کیا گیا آپ نے خود سنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ہاؤس نہیں ہے یہ بھی آپ نے سنا ہے میں جب ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں کوئی افتلاف نہیں ہے جس میں کوئی افتلاف نہیں ہے اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی یہ لوگ اتجاج کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی مذہبی اقلیت اس وقت محفوظ نہیں ہے ہمارے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر جو چھوٹے فرقے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں یہ ایک شرم کی بات ہے ایک ایسی بات ہے جس میں پوری قوم کو شرم سار ہونا چاہیے لیکن ان کو نہ شرم آیا رہی ہے نہ آیا رہی ہے یہ دیکھیں یہ بات سنیں میں ہم لوگ ایک ریزولوشن موو کرنا چاہتے ہیں ایک ریزولوشن موو کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اقلیتیں محفوظ ہو سکیں ان کا اس ملک پہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے یہ ملک جو ہے کسی ایک اکثریت کا نہیں ہے یہ ملک جو ہے سارے پاکستانیوں کا ہے چاہے وہ مسلمان ہوں عیسائی ہوں سکھ ہوں یا کسی بھی مذہبی جو ہے اقلیت سے ان کا تعلق ہو اس ملک کے اندر اس وقت اقلیتیں ایوان کے اندر اس وقت اقلیتوں کی نمائندگی ہے ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے لیکن عملی طور پہ اگر دیکھا جائے لیکن پہلے یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے ایک ایسا مسئلہ ہے کس کے لیے پوری قوم کا اتحاد ضروری ہے متحد ہونا ضروری ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے مذہب کے نام پہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مذہب کے نام پہ اوپر خون بہائیں قتل عام کریں بے گناہ افراد کو جو ہے قتل کریں آج تک جو ہے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کے مطلق کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے خدا نخواستہ کو بلیس فیمی جو ہے کمیٹ کی تھی لوگ ذاتی جگڑوں پہ بلیس فیمی کا بہانہ لگا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یہ اس وقت ایوان کا جو ہے ایوان کا جو ہے یہ فرض بنتا ہے کہ متحد ہو کے اس بات کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی اپنے موقف کا متحدہ موقف کا اظہار کرے سارے پاکستان میں یہ میسج جائے سارے پاکستان میں یہ میسج جائے کہ پی ٹی آئی اس میں پاٹسپیٹ کرتی رہی آج جو ہے ہم اس کی طرف جو ہے ایک قدم بڑھا رہے ہیں اس کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں اس کو لے کے کبینہ میں جا رہے ہیں اس کو کبینہ میں لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس ہاؤس میں بھی لے کے آئیں گے اس ہاؤس میں اس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ بھی کریں گے ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس کو سیاسی مفادات کے بہانہ بنا کے اس پرپس کو اس موضوع کو جو ہے نشانہ بنایا جا سکے اگر ان کا کوئی اتراز ہے تو انشاءاللہ تعالی جب یہ مسئلہ اس ہاؤس میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی اس پہ بول سکتے ہیں لیکن یہ یہ لوگ جو ہے اپنے کلچر کا جو ہے اپنی اصلیت کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کی ایکچولی سیاسی اوقات کیا ہے گالی کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں تشدد کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور کل کی میٹنگ کے اندر کل کی میٹنگ کے اندر ان کے خیبر خپختورہ کے وزیر اللہ وہاں پہ موجود تھے ان کے سامنے یہ ساری بحث ہوئی اس کے سامنے یہ ریزولف کیا گیا کہ یہ ایک دامات اٹھائے جائیں گے دیش دردی کے خلاف آج یہ یہاں پہ یہ مظاہرہ کر کے دیشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستانی فوج کے شہدہ جو ہیں ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں شہادتوں کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں جو دیشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہیں نو میرکے موقف سے نہیں اٹھے آج بھی یہ نو میرکے اوپر کھڑے ہیں یہ کہنا کہ فوج ہماری ہے ملک ہمارا ہے شہدہ ہمارا ہے یہ سب جالسازی ہے جناب سپیکر یہ سب جالسازی ہے یہ آج بھی نو مئی والے ہیں کل بھی نو مئی والے ہیں آنے والے کل بھی جو ہے وہ بھی نو مئی والے ہیں ان کا موقف نہیں بدلا یہ اس کا باقی جناب سپیکر ان کا موقف نہیں بدلا یہ جب مفادات کے تحفظ کے لیے پینتریں بدلتے ہیں رنگ بدلتے ہیں ترلے کرتے ہیں پاؤں پڑھتے ہیں باپ بناتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اتجاج کرتے ہیں یہ دیکھیں گالییں دیتے ہیں اس ہاؤس کی تزلیل کرتے ہیں اس ہال کی ہاؤس کی تزہیق کرتے ہیں یہ درے باتیں بجلی یہ چوری کرتے ہیں بجلی بند کرتے ہیں تو اس میں بھی اتجاج دہشتگردی کے خلاف لڑتے ہیں اس میں بھی اتجاج یہ ساری باتیں ملکی سلامیت کی باتیں ہیں سالمیت کی باتیں ہیں اس کے گھوم پر بھی خلاف ہیں یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کے ساتھ ہیں نہ ملک کے ساتھ ہیں نہ اس ایمان کے ساتھ ہیں نہ آئین کے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ نہیں ہیں جناب سپیکر یہ اپنی اصلیت اپنا اصلی چیرہ دکھا رہے ہیں جو ان کی اقعاد ہے یہ وہ دکھا رہے ہیں وہ جو لیڈر جو تھا جو لیڈر اس وقت اندر ہے وہ بھی روزانہ پہنترے بدلتا تھا کبھی پوری پوری ایکسٹینشن پوری عمر کی ایکسٹینشن دیتا تھا کبھی اس کو گالیاں دیتا تھا کبھی اس کے پہن پڑ جاتا تھا یہ ان کی اوقات ہے ان میں سے بہت سے لوگ ہم سے ٹکٹ مانگتے تھے میں ان کا سفارشی تھا ہماری قیادت نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا آج کھڑے ہو کر ہمیں گالیاں دیتے ہیں میں اس ہاؤس میں پورے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ آپ کو خیر رہا ہوں ان میں سے میں چہرے جانتا ہوں جنہوں نے ہم سے ٹکٹ مانگا تھا پارٹی پر یہ چلے گئے ان کی اوقات یہ ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے بہت بہت شکریہ اس ہاؤس اس گونو ٹک اپ بریک فور ون آور میت کارٹر پاس ٹو اگن تینکیو دوستو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم وہ لوگ جو ہم وزیر یا مشیر بنا کر اسمبلی میں بیشتے ہیں وہ وہاں پر جا کر اپنا اس طریقے سے بہائف کرتے ہیں اور اس طریقے سے CarLev اور اس تینکیو یہ لوگ خود تعلیمی آفتہ نہیںیں اور نہی تربیتی آفتہ ہے تو یہ ہماری اس طریقے سے تعلیم کی بات کریں گے ہماری سہولیات کی بات کریں گے ہماری انفرسٹرچر کی بات کریں گے یہی لوگ خود سیکھے ہوئے نہیں ہیں تو یہ کس طریقے سے ہم اسے کہیں گے یہ تو اب لوگ کی تربیت ہے کہ اسمبلیوں میں اپنے آپ کو گالی دلواتے ہیں اس طریقے سے دلواتے ہیں کہ یہ دوسروں کو گالی دیتے ہیں تو خود یہ گالی ریسیر کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے ہمارے حکمران ہو گئے جو کہ ہم نے ایمین ایز اور ایم پی ایز بنا کر اسمبلی میں بیجے ہوئے ہیں تو دوستو یہ تو دی آج کی ویڈیو ہمارے ساتھ کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ اس چیئر پر نئے ہیں تو یہ چیئر ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکاون بھی دوائے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کی لوٹنفکیشن باروقت مل سکے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک یہ لیے اللہ حافظ